بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام دوستوں کو ویلکم کرتے ہیں اپنے چینل کے اوپر اور آج دسکشن کا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کی آپ کا کلائنٹ یا آپ کی کمپنی یا آپ کا بزنس جو ہے وہ لائیبل نہیں تھا پی او ایس انٹیگریشن کے لیکن کسی غلطی کی وجہ سے یا ایکٹیویٹی میں زیادہ پرابلم ہوتی ہے کہ جب آپ کی ہول سیلر یا کام ریٹیلر کیٹیگری تھی اس کیٹیگری کی وجہ سے یا کسی اور غلطی کی وجہ سے ایف بی آر کی جو لسٹ ہے اور ایف بی آر کے ریڈار کے اندر آ جاتی ہے کہ یہ نون انٹیگریٹڈ ہے تو اس صورت میں ظاہر ہے جو سب سے پہلی جو ڈاز آپ کو لگتی ہے وہ تو یہی لگتی ہے کہ آپ کا جو انپوٹ ہے ایڈجسمنٹ ہے وہ ریڈیوس ہو کے وہ سکسٹی پرسنٹ تک ریڈیوس ہو جاتی ہے اور اب آپ کو مسئلہ جو یہ درپیش یہ آئے گا کہ آپ کو اپنی کمپنی کو اس لسٹ سے نکالنا ہے اور یہ لسٹ جو ہے وہ ایف بی آر ہر مہین انہیں ایک جو سیل ٹیکس کا جو آرڈر ہوتا ہے اسٹی جیو کے تحت یہ ایشو کرتی ہے جس میں تقریبا ابھی انہوں نے چھ سات ہزار آئی تنگ چھ ہزار سات سو سے زیادہ جو بزنسز تھے ان کو انہوں نے اس لسٹ میں ڈالا ہے یہ لسٹ بیسیکلی ان تمام افراد کی ہے کہ جن کے اوپر لائیبل تھا کہ وہ اپنے آپ کو پی او ایس کے اندر انٹیگریٹ کریں بٹ انہوں نے اپنے آپ کو انٹیگریٹ نہیں کرا سکے تو انہوں نے اس لسٹ کے اندر ڈالا ہے جس کے بعد اب ان کی جو سیل ٹیکس ریٹائن ہے منتلی اس میں ان کا جو انپٹ ایجسمنٹ ہے وہ سکسٹی پرسنٹ تک ریڈیوس ہو چکی ہے سو اگر آپ کا کوئی ایسا کلائنٹ ہے یا آپ خود ہیں یا آپ کا بزنس ایسے پرابلم کو فیس کر رہا ہے تو اس کا انہوں نے ابھی جو تقریبا تین اگست کو ایف بی آر نے سیل ٹیکس جنرل آرڈر نمبر ون ایشو کیا تھا آف ٹونٹی ٹونٹی ٹو جس میں انہوں نے ایک پورا پروسیجر یہ ایکسپلین کیا تھا کہ کس طرح اگ آپ کی کمپنی یا بزنس جو ہے وہ غلطی سے اس کٹیگری کے اندر آ جاتا ہے تو اس کو آپ نے ایکسکلوڈ کیسے کروانا ہے ان کے مطابق یہ ہے کہ ایف بی آر ہر مہینے جو ہے اپنی ویب سائٹ کے اوپر وہ لسٹ جو ہے وہ نان انٹیگریٹڈ جو ہوں گے ریٹیلرز اور ہول سیلرز ان کی لسٹ جو ہے وہ پبلش کرے گا اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی کمپنی یا آپ کا بزنس بھی اس کے اندر ہے تو آپ کریں گے یہ کہ آپ اپنے ریسپیکٹیو جو سیل ٹیکس کا ڈپارٹمنٹ ہے جو ریسپیکٹیو آر ٹیو ہے وہاں پہ رابطہ کریں ان کو لیٹر لکھیں اور ان کو کوشش کریں کنونس کرنے کی تو ہر مہینے کی دس تاریخ کو جو کمیشنر ہے اس کے پاس جتنی بھی اپلیکیشن ہوں گی اس کا سٹاف اس کی سکروٹنی کرے گا اور اس کی سکروٹنی کرنے کے بعد وہ جو کنسرڈ کمیشنر ہے بیسٹ آن دا انفرمیشن پروائیڈڈ بائی دا آڈیٹرز انسپیکٹرز ان سبارڈ تو وہ ایک ریپورٹ مرتب کرتا ہے اور ایک سرٹیفیکٹ آف ایکسکلوزن جو ہے وہ ایشو کرتا ہے اگر وہ کنونس ہو جاتا ہے کہ آپ کی کمپنی واقعی تیر ون ریٹیلر کی کٹیگری میں فعل نہیں کرتی اور آپ جو ہے وہ جنرل پبلک کو اس طرح سے ریٹیل میں سیل نہیں کر رہے تو اس کے بعد وہ ایک سرٹیفیکٹ ایشو کرتا ہے جو جو ایک اس وقت آپ کی سکرین کی اوپر ہے جیسا کہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ ایک ہمارے کلائنٹ کو جو ہے بسکلی ہم نے ایشو کروایا ہے اس کے بعد جو کنسرنٹ کمیشنر ہوتا ہے وہ چیف کمیشنر کو جو ہے وہ اپلیکیشن فاورٹ کرتا ہے اور چیف کمیشنر کو پندرہ تاریخ تک ہر مہینے کی جو ہے جتنی اپلیکیشنز آر ٹی اوز کی طرف سے آتی ہیں وہ اس کو پندرہ تاریخ تک فائنل کر کے فائنل ریسیئن کر کے آگے ہیڈ کوارڈر کو بھیجتا ہے اور ہیڈ کوارڈر میں جو خاص کر جو ہے وہ پوائنٹ آف سیل کا جو ابھی ایک نیا زون ہے وہ اس کو انیلائز کر کے سولہ تاریخ تک جو ہے وہ لسٹ اپ ڈیٹ کرتا ہے اور وہاں پہ اگر آپ کی کمپنی جو ہے وہ اس کیٹیگری کے اندر نہیں آتی تو اس کو وہ وہاں پہ نکال دیتے ہیں اور اس نکالنے کے بعد آپ کے جو ہے یہ ایڈجسمنٹ ہے یہ اویلیبل ہو جاتی ہے یا آپ اپنی نارمل ٹیکس کی طرف نارمل سیز ٹیکس ایڈجسمنٹ کی طرف آ جاتے ہیں تو یہ بسیکلی ایک مختصر سی ویڈیو تھی جس میں ہم نے یہ ایکسپلین کیا کہ اگر بائی ڈیفالٹ غلطی سے یا ایکٹیویٹی کی وجہ سے یا کسی بھی اور ریزن سے آپ کی کمپنی اس لسٹ کے اندر آ جاتی ہے جس کے تحت آپ کو نون انٹیگریٹڈ کنسیڈر کیا جاتا ہے تو اس صورت میں سیکنڈ اس کا سب سے بڑا پرابلم بھی آپ کو آئے گا نون انٹیگریشن کا کہ آپ کو تو پینلٹی بھی لگ سکتی ہے پلس آپ کا جو ہے وہ اپ ٹو سیکسٹی پرسنٹ آپ کو سیلز ٹیکس بھی پیے کرنا پڑے گا اگر آپ کے پاس انپوٹ موجود ہے بھی تو سو اپنا جو ہے وہ سیلز ٹیکس ریٹرن کو بغور مشاہدہ کریں کیا وہ ہوئی ٹین پرسنٹ ایجسمنٹ نائنٹی ٹین کی ایجسمنٹ کے ساتھ چل رہی ہے یا نائنٹی فائیف یا ہنڈر جو بھی مطلب ڈیپینڈ اپون ڈیفرنٹ کیٹیگریز آف انپوٹ ایجسمنٹ لیکن اگر آپ اس کیٹیگری کے اندر پھس جاتے ہیں تو پھر یہ ایک پورا پروسیجر جو میں نے آپ کو ایکسپلین کیا ہے آپ اس طریقے سے اپنے سٹاف کو ریج کریں اور اپنی کمپنی کو وہاں سے ایکسکلوڈ کرویں میں امید کرتا ہوں اس مختصر سی ویڈیو سے آپ کا یقیناً فائدہ ہوا ہوگا آپ کو سمجھ آگیا ہوگا کہ یہ لسٹ کے اندر انکلوڈ کیسے ہوتا ہے پھر اس کو وہاں سے نکالنے کا کیا پروسیجر ہے اگر آپ کو ویڈیو پسند آتی ہے اس کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اگر آپ کا کوئی مزید سوال ہے تو ہمیں نیچے کمنٹس میں لکھئے آپ کا اور آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ